بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چائنہ کو سمندر میں گیرنے کا اعلان کر دیا ہے بھارت نے ساتھ ہی امریکہ کی دیکھا دیکھی بھارت نے اپنا آئی ایم ایس وکر میں ادتیا کو ساؤ چائنہ سی کے اندر تائنات کر دیا ہے چائنہ کو چاروں طرف سے گیرنے کے لیے امریکہ اور بھارت نے دیگر ممالک کی ودد بھی مانگ لی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کو چائنہ کس طرح سے مار مارے گا اور امریکہ نے کس طرح چائنہ کے خلاف ایک مکمل گھیرہ بندی کی ہے بھارتیوں کا کیا حال ہوا ہے کس طرح ان کے موہ پر موت کا خوف نظر آ رہا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھارت کا مکروچ اہرہ مودی اور آر ایس ایس کی پولیسیاں پوری دنیا پر آیاں ہو سکیں ناظرین چائنہ کے پانی کے بلکل پاس امریکہ کے تین بحری ائرکرافٹ آن پہنچے ہیں لگاتار چائنہ کے پانی کے آس پاس یہ منڈلا رہے ہیں ان تین ائرکرافٹ میں رونلڈ ریکن، تھیوڑ روز ویلٹ اور نیمکس وغیرہ شامل ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ تھیوڑ روز ویلٹ کے اندر صرف سات فائٹر جیٹ ہیں اس کے علاوہ بحری بیڑے بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کے دس دس ہزار فوجی جہاز، ہیلیکوپٹر، ڈرون، ریڈار اور دیگر تمام ترچیزیں بھی موجود ہیں لگاتار چائنہ کے پانیوں کے اندر ایکسسائزز کر رہے ہیں یہ بھارت اور امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ اگر چائنہ نے ہمارے کسی بھی بحری بیڑے کے خلاف نظر اٹھائی تو چائنہ کے اوپر اٹیک کر دیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ کے خلاف امریکہ، جاپان، بھارت، اسٹریلیا، تائیوان، انڈونیشیا، سنگاپور اور ملیشیا وغیرہ شامل ہیں یہ سارے کے سارے ممالک کوارڈ کہلاتے ہیں یہ تمام تر ممالک چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں دوسری جانب چائنہ نے ساؤ چائنہ سی کے اندر جنگی ایکسرسائزز کرنی شروع کر دی ہیں چائنہ نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا ہے جو آج تک اس نے پہلے نہیں کیا چائنہ نے دوسری جانب آئر لینڈ جتنے بھی اس نے بنائے ہوئے تھے اس پر بھی ایکٹیویشن شروع کر دی ہے اپنے فوجی ڈپلائے کرنے جاری کر دیے ہیں ایڈمنسٹریٹیڈ یونٹ بنانے شروع کیے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت امریکہ جیسے ممالک چائنہ کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر امریکہ نے چائنہ کے اوپر حملہ کیا تو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کرے گا بھارت کے ساتھ اس کا کوئی لینڈین نہیں ہے بھارت اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ امریکہ بھارت کی جنگ لڑے گا تو قطن امریکہ بھارت کی جنگ نہیں لڑے گا ناظرین امریکہ کے موپر تو خود خوف کی لالی ہے بھارت کے فوجیوں کو گلوان کے اندر چائنہ نے جتنی مار ماری ہے ان کی ہڈیوں کا جو کچھ عمر بنایا ہے آج بھی بھارتی فوجیوں کے موپر موت کا ہی ڈر ہے ناظرین جس طرح کہتے ہیں کہ تنہا تنہا رونے والو کون تمہیں یاد آتا ہے تو بھارت کو اب صرف امریکہ ہی یاد آ رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ بھارت کی جنگ بلکل نہیں لڑے گا امریکہ کو پتا چل گیا ہے کہ اگر چائنہ کے خلاف کسی قسم کی حرزہ سارائی کی تو پاکستان نورت کوریا اور چائنہ کے جتنے بھی سینٹرل ایشیا میں ممالک جو سپورٹر ہیں وہ سارے مل کر بھارت سمیت قوارڈ کا خاتمہ کر دیں گے ناظرین اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکہ کے تین بحری بیڑے رونالڈ ریگن نیمک تھیوڑ روز ویلٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ